تخت و تاج اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز بادشاہ وہاں ہاں پر رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو پانی لے لو بادشاہ کی تو موت واقعہ ہونے والی تھی آخری ہچکیاں تھی تو اس نے آواز دی پانی تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا اس نے کہا ہوتے ہوگے مجھے غرص نہیں ہے میں تو بیچتا ہوں پانی اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں جو مانگو گے میں دوں گا مجھے پانی دو میں مر رہا ہوں اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی اس نے کہا آدھی لے لینا مجھے پانی دو کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی اس نے پانی کا گھونٹ دیا پیاس کی شدت تھی جب پانی کا کٹورہ اس نے موپ سے لگایا تو پانی ہلک میں اٹک گیا اب پھر دوبارہ مسئیبت بن گئی تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں اس نے کہا ضرور کرو لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا آدھی باقی حکومت بھی لگے گی وہ بھی لکھ دو اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا ساری حکومت لکھوا لی اور اس نے اس کا علاج کیا فوری جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونہ تھا تو اس کا پانی ہلک سے نیچے اتر گیا بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا وقت گزر گیا عرصہ بیٹ گیا بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو یہ دنیا کچھ نہیں ہے چار دن کی کہانی ہے بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چھوڑ اسے آخرت سب کچھ ہے تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے اپنی رالے بابا اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت صرف دو گھونٹ پانی جس پر تُو نازہ ہے جس پر تجھے فخر ہے تو قبل اس سے سورج مغرب سے تلو ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے اور پھر پشتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی کل کے پشتاوے سے بہتر آج کا پشتاوہ زندگی پلٹ ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ مالک کی دہلیس پہ لے جائیں اس کے حضور سچی توبہ کریں دجول آئیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں وہ کریم ایک کانسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا اپنی آخرت کی تیاری کریں کاروبار دنیا بھی کریں لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے صحابہ کو خندق کھوٹے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہمین نلیشا ایش الاخرہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے فَغْفِرْ لِلْاَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ محاجرہ میرے انصار کو بھی بخش دے میرے محاجروں کو بھی بخش دیں تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفر فرمائے